اچھا جی ہون رہ گئی ہے صرف انگلینڈ دی ٹیم ہون انگلینڈ دی ایسی ٹیم ہے جیڑی ہار بندے کو لہا رہی ہے ہار بندے کو لہا رہی ہے ہون پاکستان دوران میچ ہے ہون پاکستان اگر انگلینڈ سے بھی نہیں نہ جیتتا تو پھر برے حالات ہے سر جی جس کو ہار بندے نے ہرائے مجھے وہ ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے سویل عزیزی ہے وہ جو دنیا ٹی وی پہ آتا ہے نا عزیزی اس کا نام ہے ویسے سویل آرٹس جو ہے وہ کہتا ہے جی ایک بندے کا انٹرویو کرنا تھا اس نے بندے کو نوکری پہ رکھنا تھا تو اس کے وہ جو غلط جواب دیتا تھا نا اس کے وہ کہتا تھا کٹو ہے دے نمبر نمبر ہے دے کٹو بھائی اس نے اس سے پہلا سوال پوچھا نوکری لینے والے سے کہ بھائی تم سگرٹ پیتے ہو وہ کہتا توبہ توبہ میں تو سگرٹ نہیں پیتا کہتا ہے کٹو ہے دے نمبر جدو میں سگرٹ پینی ہوئے گی تو میں کدھو کل مانگ کے پیاں گا کٹو ہے دے نمبر پھر وہ کہتا ہے عزیزی اس کو کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ تم اسمبلی توڑ سکتے ہو کہتا توبہ توبہ ایڈا غیر کنونی کا میں نہیں کر سکتا کہتا کٹو ہے دے نمبر ہر ایڈا غیرہ اسمبلی توڑ رہے ہیں اسمبلی بھی نہیں توڑ سکتا تو انگلینڈ کو ہر ایڈے غیرے نے ہرایا ہے ہون اگر اسی انگلینڈوں بھی نہیں نہ ہرا سکتے تو پھر انہوں نے نمبر کٹنے ہی چاہی دینے ٹھیک ہے اور انگلینڈ سے اگر ہم جیت جاتے ہیں تو پھر ہمارے برائیٹ چانسز بن جائیں گے کیونکہ اس وقت جو ہے وہ ہمارے دس پوائنٹ بن جائیں گے اور سب سے کمزور جو ٹیم ہے نا تین ٹیمیں سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہیں تین ٹیمیں ٹھیک ہے کیڑی کیڑی ساؤت افریقہ جنہوں انڈیا نے دھوئے 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 ہرایا نہیں دھوئے تو دوسرا جناب اسٹریلیا تیسرا انڈیا خود ٹھیک ہے جی اے پہنچ چکے نے سیمی فائنل اچھے ہون چوتھی ٹیم یا نیوزی لینڈ نے پہنچنا ہے یا پاکستان نیوزی لینڈ ویسے پہنچی ہوئی ہے اگر وہ جیتی ہے نا بہچ سری لنکا سے تو وہ جیتی ہوئی ہے وہ چار ٹیمیں پہلی یہ پہنچ چکی ہمارا پانچوہ نمبر ہے ٹھیک ہے ہاں آج اگر افغانستان جیت جاتا تو افغانستان کا پھر جو ہے وہ بننا تھا پانچوہ نمبر پھر افغانستان کا چلو اسی درمیان ہے چاہتا اس ٹیموں جو پنجوہ نمبر دے اسی ہیں ٹھیک ہے اچھا جی آج ابھی ابھی یہ خبر آئی ہے کہ عمران خان جو ہوتے ہیں نا ایک ہور کیس بن گیا صرف عمران خان کی اوپر نہیں شاہ محمود قریشی کی اوپر فواد چودری کی اوپر اسید عمر کی اوپر ایک سو دو بندوں کے اوپر کونسا کیس بن ہے کہ ایک حساس ادارے کے اوپر انہوں نے حملہ کی ہے عمران خان سمیت اور اب اس میں ہے ایک سو دو بندے تو یہ ایک سو دو بندے کو پکڑنا شروع کر رہے ہیں اور ایک سو دو میں سارے ہی آ جائیں گے جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے بھی اپلائی کرے گا نا ظاہر وہ ممبر ہوگا تو اپلائی کرے گا نا اس کو بھی پکڑیں گے لہٰذا پی ٹی آئی والے جو ہمارے دوست ہیں نا وہ دہشتگرد تنظیم سے علیدہ ہو جائے ویسے میرا دل کرتا ہے کہ میں نا فتوہ دے دوں کہ پی ٹی آئی کو جو ہے ووٹ ڈالنا کیونکہ یہ دہشتگرد تنظیم ہے اس نے فوج پہ حملہ کی ہے اس کو ووٹ ڈالنا حرام ہے ویسے تو میں نے ایم ایر بھی کی ہے لیکن میں مفتی نہیں ہوں نا یہ پتہ کرو جی مفتی قوی سے کہ کیا پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالنا جائز ہے جس نے پاک فوج کے اوپر حملہ کی ہے کیونکہ آج تک کسی نے بھی پاک فوج کے اوپر حملہ نہیں کیا ہاں تالوان نے کیا ہے اور جو ہمارے دشمن ہیں انڈیا نے کیا ہے پاکستان سے کسی نے نہیں کیا نواز شریف کو تین دفعہ نکالا گیا ہے لیکن نواز شریف کی بھی وہ جرد نہیں ہوئی کہ وہ پاک فوج کی اوپر حملہ کرے وہ ہمیشہ ایک آج جرنیل کا جو انا نشانہ بناتا تھا کہ اس جرنیل نے میرے ساتھ زیادتی کی پاک فوج کو نہیں لیکن اس نے تو سارے اداروں پر حملہ کر دی ہے نا یہ جو میہ والی کی بیس کی اوپر حملہ ہوئے یہ سیم بالکل یہی حملہ نو مئی کو انہوں نے کیا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اب صرف عمران خان کے ساتھ جو ہے نا وہ کچھ ترجمان بات گئے ہیں وکیل وکیلوں کو وہ استعمال کر رہا ہے تو لیکن وکیلوں کو ہم کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لو آپ پی ٹی آئی کی وقالت کرو اور ان کی سیاست سے دور رہو اگر آپ سیاسی بن گئے نا پھر آپ وقلا برادری سے نکل جائیں گے پھر یہ نہ کہنا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تو وکیلوں نے ہمارے لیے ہرطال نہیں کی ہمارے لیے آواز نہیں اٹھائی پھر کسی نے نہیں اٹھانی اس کو چھوڑو پر ہے اس کو دہشتگرد کو جو بیٹھے ہیں ایکسرسائز مشینیں دی جا رہی ہیں سارا کچھ دیے جا رہا ہے اس کے اوپر کوئی شور ہی نہیں کر رہا کوئی بیانبازی نہیں ہو رہی کوئی پریس کانفرسیں نہیں ہو رہی ساد رفیق جیسے آج آیا تھا نا کہتا ہے نا یہ لیول پلینگ فیلڈ مانگتے ہیں تو نواز شریف کو تو اٹھا کے کلے میں رکھا گیا تھا جہاں روشنی بھی نہیں تھی تو پکڑو نا ان کو اس کو بھی لیول پلینگ فیلڈ اس کو دو نا عمران خان کو وہ تو اس طرح ساری عمر بھی بیٹھا رہے آٹھ کمرے نو ڈاکٹر دس ٹی وی چینل اور اسی فٹ کا کھلا کاریڈور ایکسرسائز مشینیں شہد شہد دیسی کھانے اس طریقے سے وہ توبہ طائب ہوگا وہ تو کہتا ہے میں بیٹھا ہوں وہاں سیف ہوں باہر تو اس کو جان کو بھی خطرہ تھا جان کو خطرے سے یاد آیا کہ جناب نواز شریف صاحب کی جان کو بھی خطرہ ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں مریم نواز اور نواز شریف کی جان کو بھی خطرہ ہے کیونکہ اس وقت جو ہے نا خاص طور پہ سندھ کے جو صورتحال آج بنی ہیں تو بڑے لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کو کہو کہ اپنی سیکیورٹی ٹائٹ کرے تیرہ طریق سے نواز شریف صاحب جا رہے ہیں کوئٹہ اور کوئٹہ میں اتنی بڑی کامیابی ملے گی کہ نون لیگ والے جو ہے نا گھی کے چراغ جلائیں گے ایک تو چراغ ہوتے ہیں نا تیل کے جلائے جاتے ہیں سرسوں کا تیل تو اتنی بڑی کامیابی ملنے والی ہے کہ گھی کے چراغ جلائیں گے تو سندھ بھی کور پنجاب بھی کور اور بلوچستان بھی کور انشاءاللہ اور کے پی کے بھی میں ادھر ایک مشورہ دیتا ہوں آپ کے مشورے سے آپ بھی مجھے بتانا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ سے آپ کا پتہ ہے نواز شریف کے ساتھ جو مذہبی لوگ رہے ہیں نا وہ ہمیشہ نواز شریف کے درات رہے ہیں مثلا جماعت اسلامی وہ لیاقت بلوچ اور امیر العظیم اور فرید پر آجائیے لاہور سے امینے بنتے تھے اور تین سیٹے نواز شریف ان کو دیتا تھا اور پورے پاکستان بھی یہ نواز شریف کو ووٹ دیتے تھے اب بھی نواز شریف صاحب یہ کریں میں نواز شریف صاحب کو ٹپ دے رہا ہوں دو بڑی مذہبی جماعتیں جماعت اسلامی اور تحریک لبیک ان کے ساتھ رابطہ کرو نون لیگ والوں ان کے ساتھ رابطہ قیم کرو انشاءاللہ تعالی یہ پورے پاکستان میں آپ کو بھرپور فائدہ دیں گے اس میں آپ کو مشورہ یہ ہے کہ چار یا پانچ سیٹے آپ جماعت اسلامی کو دیں چار یا پانچ سیٹے قومی اسمولی کی آپ تحریک لبیک کو دیں اور ان کے ساتھ یہ معایدہ کریں کہ باقی جگہ پہ وہ الیکشن نہیں لڑیں گے اور اس طریقے سے نون لیگ جو ہے مکمل طور پہ انشاءاللہ تعالی سب کا صفایہ کر دے گی پی ٹی آئی تو دہشتگر تنظیم میں میں نے کہہ دی ہے اب میرا فتوہ کوئی مانتا نہیں ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ ان کو ووٹ دینا جائز ہی نہیں ہے جنہوں نے فوج پہ حملہ کی ہے آپ بتاؤ فوج میں اگر بغاوت ہو جاتی تو ہمارا کیا حال ہوتا اور فیض عمید کو فوری طور پہ گرفتار کر کے اور اڈیالہ جیل پہنچایا جائے اپنے اس کے دوست کے ساتھ اس کے پاس آٹھ کمرے ہیں نا عمران خان کو آٹھ کمرے دیئے گئے ہیں تو وہ آٹھ کمرے پورے کرو جو عمران ڈوزد ہے نا اس میں ان کو بٹھاؤ کمر جوید باجوہ کو بھی اس میں ایک کمرہ دو فیض عمید کو بھی اس میں ایک کمرہ دو اور جو عمران خان کے ساتھی ہیں نا اس کو پکڑو یہ شباز گل کو پکڑو ظلفی بخاری کو پکڑو بھیجو ادھر اپنی ریڈ ورنڈ بھیجو اور ان کو وہاں باہر سے پکڑو جو باہر بیٹھے نعرے لگا رہے ہیں نا یہ کمزوری ہے حکومت کی اس حکومت کی بھی اور پچھلی جو گزری ہے سولہ مہینے والوں کی کہ انہوں نے ان کو نہیں پکڑا تو ہماری یہ خواہش اور مطالبہ ہے جسٹس پارٹی کا کہ ان کے ریڈ ورنڈ جاری کیے جائیں اور ان کو گرفتار کر کے قانون کے مطابق سزا دی جائیں کیونکہ وہ بھگوڑے ہیں بھگوڑے کیسے دن پھرتے ہیں یار کیسے عمران بڑے فخر سے امریکہ میں تقریر کرتے ہیں ان کے میں پنکھیں اتاروں گا بیٹا لاگ گیا نا پتا یہ وہ دن ہے جو ہم انسانوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اب تم باہر نہیں آوگے اور تمہیں کم از کم چودہ سزال اور زیادہ سے زیادہ سزائے موت ایک مہینے کے اندر اندر ملنے والی ہے موسیقی